ارشد ندیم صاحب کی جیت کے بعد ہینا پرویز بڑھ صاحبہ نے قویٹ کیا کہ جناب آج سے ہمیں ایک نیا ہیرو مل گیا ہے اور ارشد ندیم ہی اس ملک کا اب ہیرو ہے تو یہاں پر لہوریوں سے پوچھیں گے کیا ارشد ندیم ہی پاکستان کا ہیرو ہے یا عمران خان صاحب بھی ابھی تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور بھی پاکستان کے ہیرو ہیں کیا سمجھ دیئے آپ کے خان صاحب جنہیں پرانے ہیرو کہا جاتا تھا کیا لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئے ہیں بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائے نا باپ سے بڑے نہیں ہوتے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا پہلے تو اشد ندیم نے ابھی اپنی کوئی پارٹی بنائی نا یہ ہی نا پرویز ہی اس کے خلاف تنقید کرنے شروع جائے یہ تو ابھی وہ کال لینے والا ہے پھر پتہ چلے گا کہ کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے جب اکمی کال آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہیرو کون ہے اگر وہ یہ بات کرتی ہیں ہم تو نہیں ہیں اس سے اگری کہ عمران خان جو ہے وہ ان کا جو وہ پہلے ہیرو تھے وہ اب نہیں رہے تو آپ کے دل میں بھی بھی خان صاحب ایسے ہی ریالی لاؤ کرتے ہیں اہم خان صاحب اگر یہ دس ایسے گولڈ میڈل ویڈیت لینا جو عمران خان ہے وہ عمران خان ہے نہیں ہماری نظر میں جو میرے قومی ہیرو ہیں اقورڈنگ تو میں وہ عمران خان ہے اور ان کی ریفریسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تو کیا لوگوں کے ذلوں سے خان صاحب کی محبت ہی نکال سکتے ہیں اس طریقے سے ان ABART کے اتنی وق momopos اوٹھ بھی نہیں ہیں وہ کیا کہنا جاتے ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے صحیح کر رہا ہے وہ بس وہ باتیں بناتے ہیں یہ دل ہے اور اس میں صرف عمران خان ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے محبت اس جیت کے بعد لوگوں کے دلوں میں کم ہوئی ہے نہیں مجھے نہیں جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز پانچ ایٹھ سیزا برناظرین میرے ہاتھ میں اس وقت دو تصویریں ہیں اور یہ پاکستان کے دو وہ ستارے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا سب سے اوپر شر ندیم صاحب ہیں جنہوں نے چاریس سال بعد پاکستان کو گول میڈل سے نوازا اور ان کا پانوے اشاریہ ستانوے میٹر کا کیا گیا تھرو اس وقت طریق کا سب سے لمبا جیولین تھرو ہے جو اولیمپکس میں پھینکا گیا اور نیچے میرے پاس عمران حان صاحب کی تصویر ہے جنہوں نے انیس سو پانوے میں پاکستان کو پہلی اور اب تک آخری دفعہ پچاس اوور کا ورلڈ کپ جتایا دونوں ستارے ہمارے لئے قابل تحسین ہیں لیکن ارشد ندیم صاحب کی جیت کے بعد یہاں پر بھی سیاست کا کھیل کھیلا گیا ہینا پرویز بڑھ صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ جناب آج سے ہمیں ایک نیا ہیرو مل گیا ہے اور ارشد ندیم ہی اس ملک کا اب ہیرو ہے تو یہاں پر موجود ہیں لاہور میں ہم تو یہاں پر لاہوریوں سے پوچھیں گے کیا ارشد ندیم ہی پاکستان کا ہیرو ہے یا عمران حان صاحب بھی ابھی تک لوگ کے دلوں میں زندہ ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیرو ہیں اور ان دونوں ہیرو میں سے عوام کس سے یاد رکھتی ہے اور کس سے زیادہ دیر تک یاد رکھا جائے گا تردی اوپر ارشد ندیم صاحب ہیں اور نیچے عمران حان صاحب ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک ٹرینڈ پھلایا جا رہا ہے کہ ارشد ندیم آپ پاکستان کے نئے ہیرو ہیں اب وہاں اس سے یاد رکھے گی تو کیا سمجھتے ہیں ارشد ندیم صاحب کی مقبولیت کے بعد لوگ ہان صاحب کی مقبولیت کو بھول جائیں گے ٹھیک ہے سر کوئی نہیں بھولیں گے سر کیونکہ یہ شخصیت بہت اچھی ہے کہ عمران حان یہ اچھا ہے پاکستان کا لیڈر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ دیر تک جس طرح ہان صاحب کو لوگوں نے تقریباً تیس پینتیس سال یاد رکھا ہوا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ارشد ندیم کی مقبولیت کو کیا کہیں گے دونوں یاد رکھیں گے یہ کہا جو جا رہا ہے کہ ارشد ندیم صاحب کی مقبولیت اب ہتم ہو گئی ہے ایسا تو نہیں ہے نہیں نہیں صاحب کیوں ہتم ہو گئی انشاءاللہ آئے گا زندہ ہان صاحب کیوں کیا وجہ ہے بس خان صاحب لیکن یہ ارحینا پرویز برد صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہمارا خیلی صرف امران خان بس ارشد ندیم کیوں نہیں نہیں وہ بھی پاکستان کا ایک ہیرو ہے اس نے بھی بتیس سال بعد کچھ اچھا کر کے دکھایا لیکن امران خان ایک ہمارا لیڈر ہے اچھا لیڈر ہے ارشد ندیم کی جیت خان کی شخصیت کو ہتم کر سکتی ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہوسکتا سر امران خان صاحب کی شخصیت میں نہیں آسکتی کیونکہ انہوں نے برد کبھی جیتا ہے یہ بات ہے سر یہ تو ہمارے ہیرو ہیں یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں ارشد ندیم صاحب یہ بھی ہیرو ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے خان صاحب جو نے پڑھانے ہیرو کہا جاتا تھا کیا لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئے ہیں وہ نہیں وہ تو نہیں نہ ختم ہوگا بچے جتنے مردی بڑے ہو جائے نا باپ سے بڑھے نہیں ہوتے ارشد ندیم صاحبی ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے کسی سے اپیل نہیں کی کہ ہماری مدد کریں ہینہ پرویز بڑھ صاحب نے کہا کہ ہمارے جو قومی ہیرو ہیں وہ ارشد ندیم صاحب ہی ہیں انہیں کو قومی ہیرو کہا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے ارشد ندیم صاحب کو قومی ہیرو بننے کے بعد لوگوں کے دلوں سے امران خان صاحب کا جو ہیرو بن شک کا ایک تاثر سے ختم ہو جائے گا پہلے تو ارشد ندیم نے ابھی اپنی کوئی پارٹی بنائی نہ یہ ہینہ پرویز ہی اس کے خلاف پر تنقید کرنے شروع ہو جائے اور امران خان کی بات امران خان جیسا لیڈر نہیں کوئی آئے گا اور ایزا سپورٹس مین جو وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ایک نیا سپورٹس مین پیدا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں جو ابھی محبت ہے خان صاحب کے بیزا سپورٹس مینشپ تو کیا وہ ختم ہو جائے گی یہ بکا نہیں تو کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد ندیم صاحب کے اتنی عزت پروٹوکل کے بعد لوگوں کے دلوں سے امران خان صاحب کے محبت کم ہو جائے گی یا ہو گئی ہے یہ تو ابھی وہ کال لینے والا ہے پھر پتہ چلے گا کہ کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے جب اکمی کال آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہیرو کون ہے یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک ہیرو خان صاحب ہی ہیں جتنا مرضی بھی لوگ نیچے گلالے ہیں وہ تو میرے خیال میں قاضی عظم سے بعض ایرو خان صاحب ہیں یہ تو سر جو ہے نا ہر کسی کا اپنا خیال ہوتا ہے ایک نظریہ ہوتا ہے امران خان جو ہیں وہ ہمارے قومی ایرو ہیں اور ارشد ندیم بھی ہمارے قومی ایرو ہیں دونوں نے جو ہے نا ملک کے لیے گولڈ میڈل انہوں نے ورلڈ کپ جیتا انہوں نے گولڈ میڈل لایا تو یہ تو ہنپرویز بٹ صاحب کو خود سوتنا چاہیے نا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اگر وہ یہ بات کرتی ہیں ہم تو نہیں نا اس سے اگری کہ امران خان جو ہے وہ ان کا جو وہ پہلے ایرو تھے وہ اب نہیں رہے تو آپ کے دل میں بھی بھی ہان صاحب بیسے ہی ایرو ہیں بلکل ریالی لاؤ کرتے ہیں ہم خان صاحب سے یعنی کمی کوئی نہیں آئی کوئی کمی نہیں ہمیں تو الٹا جو ہے نا ارشد ندیم جو ایرو بنے ہیں ان سے بھی اتنی پیار ہیں امران خان سے بھی نہیں امران خان کی ویسے ہی ہے جیسے پہلے جی اب دوس سے بھی زیادہ ہے ارشد ندیم کی چیز کے بعد امران خان صاحب کی مطبولیت میں کمی آئی ہے نہیں یار یہ دیکھیں امران خان بے شک بیٹی ہی دا بندہ ہم مانتے ہیں وزیریعظم بھی ہے باقی ہم اسے نہیں مانتے باقی میں اسے لائک کرتا ہوں یہ ہیرو کل بھی تھا اور آج بھی ہے کون سر یہ امران خان یہ بھی ہیرو ہے باقی یہ بات میں جس نے پہلے ایک ورلڈ کپ جتایا آپ کے مطبق کے امران خان صاحب کی محبت لوگ کے دلوں میں کم نہیں ہوسکتی باقی یہ ہے کہ ہم محبت لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ارشد ندیم جو ہے نا اس کے لیے عزت ہے کہ اس نے ملک کا نام روشن کیا ہے اور اگر یہ دس ایسے گولڈ میٹل بھی جیت لینا جو امران خان ہے وہ امران خان ہے اس نے ملک کا نام روشن کیا ہے لیکن جو امران خان کے ساتھ اسے برابر کرتے ہیں نا وہ پٹواری ہوگا ٹھیک ہے تو امران خان تو ایک ہیرو ہے پاکستان میں نہیں پاکستان میں نہیں وہ تو پوری دنیا کی ہیرو ہیں سر ارشد ندیم کی جیت کے بعد یہ تاثر دیا گیا ہے کہ امران خان صاحب کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے ان کے قومی ہیرو کا حطاب ارشد ندیم کو دیا گیا کہ یہاں پہ ہم ناظرین پھرتا دیں ارشد ندیم کو ہم نیچا نہیں کر رہے بس ایک لیول سیاستانوں نے یہ دو قسم کے پٹوارا ڈال دیا ہے تو ہم وہ سروے کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کے لیے اگر بحر سے کوئی سوئی بھی لے کے آئے ہیں جیت کی وہ بھی امر لیے قبل اطرام ہے لیکن خان جو ہے نا خان خان کی تو کیا بات ہے یہ پٹواری لوگ ہیں نا یہ سب چھوڑ ہیں یہ ملک سے بحر لے جاتے ہیں خان بحر سے لے کے آئے ہیں ارشد ندیم ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا دوست ہے ہمارا فیورٹ ہے لیکن خان صاحب کی جو کرتے ہیں نا یہ انسلٹ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یعنی کہ حان صاحب جو تیزت اللہ دیتا ہے نا کسی کو وہ کوئی نسان کس سے چھین نہیں سکتا تو کیا لوگوں کے دلوں میں کمی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی بلکہ اور بار رہی ہے بار نہیں ہے محبت بار رہی ہے خان صاحب کے بار ارشد ندیم کی جیت کے بعد عمران ہان کی محبت لوگ کے دلوں سے کم ہو جائے گی؟ نہیں حیث نہیں آپ بتاؤ آپ کا دل عمران ہان صاحب سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا نہیں علاقے کیوں کران صاحب کی محبت عشر ندیم کی جیت کے بعد کم ہو سکتی ہے؟ نہیں موجود کیوں سر کیوں نہیں بaceyوں نہیں ہماری نظر میں جو میرے کومی ہیرو ہیں باہرön جب وہ عمران خان ہیارے ہیں اور ان کی تصابیت کوئی ہو نہیں سکتا منشورہ عمران خان ہیرو سگا ہیرو نیش آگادا ہیرو میں ہم عش haye ندیم کی جیت کے بعد کہا گیا کہ اب وہی کومی ہیرو ہیں اور عمران خان صاحب کومی ہیرو نہیں ہیں تو کیا آپ سمیتی ہیں کہ اب خان صاحب کے مقبولت میں کمی ہاتے ہیں نہیں میںی میں نے زیرنی نہیں سکتا کہ لوگوں کے دلوں سے محبت جواب امران کی نکل جائے گا آپ ابھی بھی ہان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں جی بیٹی کرتے ہیں یہ کیا یار ہے یہ لاب ہے ہمارا یار اس کا مقابلہ کر رہے ہو لیکن ہم تو کمپیٹیزن نہیں کرے نہ ہم کریں گے دونوں ہمارے لئے سٹار ہیں ہینا پرویز بیٹ نے یہ کہا کہ ان کی جیت کے بعد یہ ہمارے ہیرو ہیں یہ ہیرو نہیں ہیں یہ غلط بات ہے جو ہیرو ہے اس کا آپ کو چاہیے تصویر اوپر لگانی چاہیے یہ آپ نے غلط کیا ہے لوگوں کے دل سے خان صاحب کی محبت کم ہو پائے گی کبھی بھی نہیں بالکل کم نہیں ہوگی امران خان وہ لیڈر اچھا رہے ہیں کیسے بات کر رہے ہیں یہ تو لاب ہے ہمارا اس لئے لیڈر نہیں ہوگا ملے گئی نہیں پاکستان دینہ بات کے اتنی اوقات بھی نہیں ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے صحیح طرح کام ہی نہیں کر رہے بس وہ باتیں بناتے ہیں نہیں یہ امران خان ہمارا ہی رو ہے اور کپٹن بھی ہے اور پاکستان کا لیڈر کی نہیں نہیں امران خان ہی رو ہے آپ کی دل سے کم ہوئی ہے نو سئر ارش ندیم کی جیت کے بعد کیا امران ہن صاحب کی مقبولیت میں کمی آئی ہے بالکل ضرور آئی ہے کیوں نہیں آئی کیس طرح آئی ہے بھئی ہمارا سٹار ہے قومی ہیرو ہے کیوں نہیں آئی مقبولیت یعنی کہ ارش ندیم جیت ہے انہی 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 ہے خان صاحب برینڈ ہے اور وہ انشاءاللہ ہمیشہ برینڈ ہی رہیں گے برینڈ ہی رہیں گے نہیں سر یہ دل ہے اور اس میں صرف عمران خان ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے بس وہ ختم نہیں ہو سکتا کہ بھی نہیں سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی محبت اس جیت کے بعد لوگوں کے دلوں میں کم ہوئی ہے نہیں مجھے نہیں آپ کے دل سے کم ہوئی ہے میرا پر خاص انٹریس نہیں تھا پر انہوں نے اپنی فیلڈ میں زیادہ اچھا پر فارم کیا انہوں نے اپنی کرکٹ اور اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے